موسیقی خوشاندیت کہتی ہوں عبادتی رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں اور بچوں کی بات ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں بچے جو ہیں یہ وہ سرمایہ ہوتے ہیں یہ وہ آگے والی نسل ہوتے ہیں جن کو ہمیں لے کے چلنا ہے اور ہم سب کا فرض ہے ہم بچوں کو بڑے پیارے انداز میں ہسی مذہب کے انداز میں خوبصورت انداز میں بچوں کو بتائیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے اور ان کی تربیت بھی ویسے کریں بڑوں کی عزت کرنا پیار پیار سے ان کو جب یہ سب چیزیں ہم اپنے بچوں میں ڈیویلپ کریں گے تو وہ آگے چل کے ایک پرفیکٹ جسے کہتے ہیں اچھی تربیت جسے ہم کہتے ہیں اچھی تربیت ان کو کرنا اچھے انداز میں نہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے تپڑ مار کے غصہ کر کے ایسا نہیں ایسا بچوں کو نہ ٹرین کریں ہمارا رب ہم سے اتنا پیار کرتا ہے تو بچے تو پھول ہوتے ہیں اور پھولوں سے تو ہمیں بہت نازک بھی ہوتے ہیں تو بات کریں گے ابھی ہم کوئی کالیں اچھا عبداللطیف قصور سے السلام علیکم ہلو علیکم اسلام جی میرے پیارے بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اسلام علیکم ٹھیک علمداللہ جی آپ نے کال کی جی جی قصور میں آپ کا چینل دیکھا جا رہا ہے ونس ٹی وی جی بہت شکریہ اور بچوں کے حوالے سے بڑا اچھا پروگرام ہے بہت شکریہ اور اہلِ بیعت کے حوالے سے کیونکہ آج سیدہ سننیسا سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریوں میں رسال ہے بے شک دو شیر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں جی سنائیے جی سنائیے تیری نسلے پاک میں اے بچہ بچہ نور کا تو ہے اے نے نور تیرا سب گرانہ نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پک آپ کو خوش رکھے اور مولا علی کے صدقے میں آپ کو بے انتہا نوازی میرا رب اور انہوں نے ابھی سنائے اور اب ساتھ ساتھ آپ دو الفاظ ادا کریتا اب آپ کو سنانا پڑے گا کی بٹتا ہے کائنات میں صدقات آئے ہائے بطول کا سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی کنیز ہے یہ سچ ہے کہ میری ماں بھی ارے ان کی کنیز ہے میرا ہے باب دادا بھی منگتا بطول کا سیدہ کا میرا ہے باب دادا بھی منگتا بطول کا سمنگر میری دیکھ لو آئے آئے ہائے سمانا ہے سمانا ہے مجھ پر کرم ہوا آئے 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 بطول کا سیدہ مجھ پر کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا اور صحابی با جی شیر طلب شیر شالیت ہے کہتے ہیں کہ شامی بازار شام میں یوں حیران تھے کھڑے شامی بازار شام میں یوں حیران تھے کھڑے وہ شامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے کہ قرآن میں پڑ رہا تھا بیٹا بطول کا سیادہ کا قرآن پڑ رہا تھا بیٹا بطول کا سیادہ کا قرآن سیادہ کا قرآن سیادہ کا قرآن یہ باجی اتنی دردناک کہانی ہے کہ تمام شہادتوں کو اس شہادت پر ناز ہے کہ پہلے کہلاتے تھے مدینہ والے پھر کہلانے لگے کربلا والے اور آپ خود تصور کریں کہ ڈاکٹر صاحب کی صاحبزادی ہوں آپ کی بیٹی ہوں ان کے بچے آپ کو کتنے عزیز ہوں گے اور یہ تو وہ بچے تھے جو پوری کائنات کے مالکان جو شہزادیں ہوں ان کے ساتھ کربلا پاک میں اس طرح کا معاملہ وہ اللہ پاک سیدہ پاک کے صدقے سے اللہ پاک ہمیں آلِ بیعت کی محبت نصیبتہ آمین سم آمین اور وہ اس دن میں ایک چھوٹی سی وہ دیکھ رہی تھی تو اس میں ویسے تو میں خود بھی پڑھتی ہوں اور سیدہ فاطمہ کی خوبصورت تصویح ہے جو پڑھتی ہیں وہ اور سبحان اللہ بابی حمدی سبحان اللہ العظیم لا الہ محمد صلی اللہ لا حال والا قوت ہم لوگوں کو کچھ چیزیں شد اتنی معلوم بھی نہیں اور یہ 33 بار پڑھنا تھوڑا تھوڑا پڑھنا نماز کے بعد یہ اگر ہمیں تھوڑی تھوڑی باتیں پتا چل جائیں تو ہم بہت ساری ہمارے لئے آسانی ہوں میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں ان کے صدقے میں پڑھ لو بھئی تھوڑا سا پڑھ لو نماز کے بعد آپ نے بھی عمرہ کیا ہوگا میں کہتا ہوں اس پوری کعنات میں ہرمین شریفین اور مدینہ شریف سے کوئی بڑی جگہ نہیں ہے میں اس وقت روزے کی حالت میں لیکن آپ کربلا پاک ہو کر آئیں خدا کی قسم کھا کے کہوں گا آپ یہ کہتا ہوں میری مخالفت ہو رہی ہے وہ میرے جیلس ہیں وہ مجھ سے مخالف ہیں یہاں تو پوری کعنات کہ واقعہ کربلا ہے کہ آئیے یہ وہ جگہ ہے جہاں مولا غازی عباس کے ایک ہاتھ و قلم کیا گیا تھا وہاں رو رو کے زارو قطار انسان کی بھی حالت ہو جاتی ہے پھر بازار سے گزر کے ایک دوسری جگہ جاتے ہیں کہ یہاں پانی کی تلاش میں اور فیملی کی پانی کی تلاش میں یہ وہ جگہ ہے جہاں مولا کا دوسرا ہاتھ شہید کیا گیا تھا اور پھر آپ کی وہ جگہ ہے کہ جہاں وہ بابو الحجات کیلائی یعنی کوئی دعا آپ کی وہاں ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے تو کیا بارگاہ ہے کربلا وہ پانی ویسے چیخ چیخ خود ہی اپنی معافیہ مانگ رہا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بات کروں گی جیسے یہ ہمارے لیے کیسے سے ہر سال کے ہر دن ہم جب اپنے بچوں کو یہ سب بتاتے تو تب ہی تو پتہ چلے گا کہ ہمارے مولا علی کی قربانیاں ان کے گھرانوں کی قربانیاں ان کے اجداد کی ان کے تمام لوگوں کی قربانیاں کیا تھی اور اللہ کے نام پر تھی اور بات کروں گی ہمارے پاس اس وقت سید محمد وحاج زہدی انتظار کریں کہ سبی باجی جو ہیں مجھے موقع کب دیں گی تو موقع دی دیا جائے آپ کو بچے انتظار کریں بچوں گوش سے سننا یہ کیا سنا رہے ہیں ہمیں جی تو آپ نے ایک دم ٹھیک کہا کہ جب جناب مسم تمار کو ان کے قاتل ابن زیاد جب انہیں فاسی دے رہا تھا درخت پرے جا کر تو تب جب وہ انہیں دی جا رہی تھی تب انہوں نے ایک شیر دور آیا انہوں نے کہا کہ یہ صبح کاٹ دو جسم جاں کاٹ دو مدھت مرتضی کی سزا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ لو آگ میں چلا دو مجھے جب میرے جسم کی راک بن جائے راک لو اور ہوا میں اڑا دو مجھے مدھت مرتضی سے رکوں گا نہیں چاہے سو بار سولی چلا دو مجھے ایک دو دن نہیں صبح محشر طلق جس جگہ جب جا یہ ہوا آ جائے گی ایک حلالی موالی کا وعدہ رہا یا علی یا علی کی صدای انشاءاللہ اب جیسے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے سڑکوں پر بہت گہمہ گہمی ہے تو آج میں آپ پروگرام کیلئے آئی رہا تھا کہ میں نے راستے میں دیکھا جب گاڑی چل رہی تھی اچانک سے گاڑی کے سامنے آگئے تو رمضان میں جو ہے وہاں ضروری نہیں ہمارا ہنگ بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹریفک رولز کو توڑے گاڑی کے سامنے آ جائے ہمیں دوسرے کی روزے کی فکر نہیں ہے کہ اس کا روزہ جنت میں جائے ہمارا روزہ ہمارے گھر میں کھلے تو اس کے لئے میں ایک شیر کہنا چاہوں گا اجازت ہے بلکل بچ کے رہنا حضرت انسان میں روزے سے ہوں چان لے لوں گا سبھی کی جان میں روزے سے ہوں لا پکوڑے لا سموسے لا چنے اور پھلکیاں لا مٹن کا کورما اور نان میں روزے سے ہوں تو ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ سب کو سید محمد بہاج زیدی ویرس ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن عبادت رمضان میں خوش آمدیت کہتے ہیں تو ناظرین آج ہو چکا ہے تیسرا روزہ برس رہی ہیں اس کی رحمتیں اور برکتیں مگر پھر بھی صدر نہیں رہی ہیں حضرت انسان کی حرکتیں اگرچہ کربی ہے شدید مگر افتاری میں ملتا ہے شربت لذیذ ہوتا ہے تراوی کا احتمام تاکہ بخیر ہو دن کا انجام علماء کرتے ہیں نصیتیں تاکہ ساتھ رہیں اس کی رحمتیں تو کریں گے آج ذکر کشتی نجات کا سنائیں گے قصہ آپ کو حضرت نوح کی ساتھ کا جناب آدم کے ہزار سال بعد خولانے اپنے خاص آدمی نوح کو بھیجا نبی بنا کر زمین پر آئے جسے لوگ جنہیں لوگ آج بھی جنا طرح کے نام سے پکارتے ہیں کوئی نوح نجی اللہ کہتا ہے کوئی صرف نبی نوح کہتا ہے کوئی کشتی والا نبی کہتا ہے تو جناب نوح کی جو اس زمانے کی قوم تھی نا وہ زمانے کی بترین قوم تھی وہاں فاشگوئی کرنا نفسانی خواہشات پر عمل کرنا اور معصوموں پر ظلم کرنا غریبوں پر ظلم کرنا عام تھا جناب نوح بچپن سے منع کرتے آ رہے تھے یہ نہیں کرو یہ گناہ ہے خدا صرف ایک ہے مگر وہ مانتے ہی نہیں تھے بلکہ ان پر پتھر برساتے تھے اور ہستے تھے اور اتنے پتھر برساتے تھے کہ جیسے رسول خدا پر پتھر برستے تھے تو ان کی پیشانی کا خون ان کے پیروں سے نگلتا تھا ویسے ہی جناب نوح کی پیشانی کا خون ان کے پیروں سے آتا تھا تو ایک دن جاہاں یہ پتا ہے آپ کو انہوں نے نو سو سال سے بھی زیادہ تبلیغ دین کی تو ایک دن وہ خدا سے گریہ کر رہے تھے تو آواز غیبی آئی کہ اے نوح تمہاری یہ قوم اب نجات نہیں پاسکتی تو جناب نوح نے کہا کہ اے خدایا یہ قوم تیری عبادت نہیں کرتی یہ قوم معصوموں کی خریبوں کی مدد کرنے کو بزلی سمجھتی ہے ان پہ عذاب نازل کر تو خدا نے کہا کہ اے نوح تمہاری قوم پہ انقریب پانی کا عذاب نازل ہوگا اب بھلا پانی بھی کبھی عذاب ہوا ہے پانی تو ایک نعمت ہے مگر جب وہ چاہے تو زندگی کو عذاب بنا سکتا ہے کہا کہ تندوروں سے پانی ابلے گا تمہیں ایک کشتی تیار کرو اب جناب نوح کشتی کے کام میں لگ گئے اب وہ جس پہاڑ کی چھوٹی پہ رہتے تھے وہاں نہ تو کوئی درخت تھا نہ تو کوئی اپنا نوحہ تھا تو خدا نے ان سے کہا کہ اے میرے نبی تم جو کھجور کھاتے ہو اس کے جو بیج ہے ان بیجوں کو زمین میں بیو ان سے درخت تو گینگے ان سے کشتی بناو اب جناب نوح بیج وہ ہی رہے تھے کہ پھر کہو بھائی ہستے ہوئے کہنے لگی اے نوح کیا تم پاگل ہو رہے ہو تم یہاں کشتی بناوگے اور وہ بھی انجیر کے اپنا خجور کے اور انجیر وغیرہ کے درختوں سے بھائی یہ تو سالوں میں اکتے ہیں ان کے پودے بھی بڑی مشکل سے اکتے ہیں یہ جلدی کیسے ہوں گیں گے مگر کچھ دنوں میں ہی ان کی ہسی بند ہو گئی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ دنوں میں اس درخت کے پودے اگنا شروع ہوئے اور کچھ دنوں میں پھر درخت بھی اگ گیا اب جنابے نوح لکڑی کے بڑے بڑے تختیں بناتے نیچے سے لوہا لے کر آتے اس لوہی کو پگلاتے اس کی کیلے بنا کے اس تختیں میں ٹھوکتے اور ایک بڑی سی جب کشتی تیار ہو گئی جانتے ہیں سو سال لگی تے اس کشتی کو تیار ہونے لی جنابے نوح نے کشتی تیار تو کر لی اب جب لوگوں کو بلانا شروع کیا تو بہت کم لوگ یعنی بہت کم لوگ ان کے ساتھ آئے حالانکہ کشتی بہت بڑی تھی مگر آئے زیرا سے لوگ باقی سب کہنے لگے اے نوح یہاں پانی کا عذاب نہیں آسکتا اور اگر آئے ابھی تو ہم پہاڑوں پر چڑے جائیں گے اتنا بڑا عذاب تھوڑی آسکتا ہے انہوں نے کہا کتنے دوروں سے پانی اُب لے گا کہ تنوروں سے پانی اُب لہ شروع ہوا اب وہ لوگ پھر سے عراف سے رہے انہوں نے کہا تو کچھ دیر کا عذاب ہے صحیح ہو جائے گا پھر بارش بھی شروع ہو گئی اب کچھ ہی دیر میں اتنا پانی اُب چاہ ہو گیا اتنا پانی اُب چاہ ہو گیا کہ سب کے کھر ڈوب گئے اب اس کشتی میں تین حصے تھے نیچے کا درجہ جاتے ہیں کس کا دا جانوروں کا خدا نے کہا تھا کہ تم ہر جانور کا ہی جوڑا رکھو تاکہ اُن کی نسل دنیا میں رہے بیچ کا تفکہ تھا انسانوں کے لیے تاکہ انسان رہے زندگی رہے اور اوچھا تفکہ تھا تمام پرندوں کے لیے اور یہ کشتی کوئی آم کشتی نہیں جیسے آج کی کشتیاں تو آم کشتیاں ہوتی ہیں اُب پر سے کھلی ہوتی ہیں بارش کا پانی بھی اندر آ سکتا ہے بارش کا پانی ہو جائے پر ٹوٹ جائے بنتی جیسے نیچے سے بنتی اب جب پانی بڑھنا شروع ہوگا سارے گھر ڈوب گئے تو سب بڑے بڑے اوچھی اوچھی پہاڑوں پہ جانا شروع ہوئے تو جنابے نو نے دیکھا کہ اُن کے بیٹے ایک بیٹے جو کنان تھے وہ بھی سب کے ساتھ ہیں کافروں کے ساتھ اور اُن کی زوجہ بھی اُن نے آواز دی کہ کنان کشتی میں آ جاؤ تم نچاہت پالو گے تو اُن کی زوجہ جنابے نو کی زوجہ یعنی جنابے کنان کی والدہ اور کنان ملکے کہتے ہیں کہ بابا جان ہم کی پاگل تو نہیں ہے پانے کوئی اتنا اوچھا تھوڑی پہنچے گا کہ پہاڑوں تک پہنچ جائے انگریب ہم پہاڑوں تک پہنچ جائیں گے اور ایسا اب سک جائے گا اب کچھ ہی دیر میں اتنا پانی بڑھا اتنا پانی بڑھا اتنا پانی بڑھا کہ اب نہ تو کوئی پہاڑ تھا نہ درخت تھا اب جب جنابے کنان جو تھے دوپ کے مر گئے تو اب باپ کی دل میں بیٹے کی محبت تھی وہ غمغین ہوئے تو خدا نے کہا کہ اے میرے نبی اے نو تمہارا بیٹے کے عمال اچھے نہیں تھے تمہاری بات نہیں مالتا تھا تو ہم نے اسے تمہارے اہل سے نکال دیا ہے جانتے ہیں پانچ ماہ تک جنابے نو کی کشتی نے پوری دنیا کی پوری دنیا کی سیر کی پھر بلاخر ایک پہاڑ تھی بہت بڑی اس سے جا کے ٹکرائی اور رک گئی پانچ ماہ تک وہیں رکی رہی اب ایک دن جنابے نو نے کبوتر کو لیا اسے کہا کہ جاؤ زمین سے دیکھ کر آؤ کہ پانی خوشک ہوا یا نہیں تو اب وہ کبوتر زمین پہ گیا اب وہ ایک چھوے نا ایک تہنی سے اٹھا کے لے آیا جنابے نو نے وہ تہنی دیکھی اس کے پیر دیکھیں تو کیچر میں تھے تو انہوں نے دیکھا وہ سمجھ گئے کہ پانی خوشک ہونا شروع ہو گیا ہے تو انہوں نے ان کے بیٹوں نے اسی پہاڑ پہ خدا کا شکر کیا ان کے پہلے بیٹے سے عربی نسل چلی دوسرے سے یونانی اور تیسرے سے ترکی نسل چلی اور اس طرح انہوں نے اور ان کے بیٹے نے ملکے دگی کو پھر سے آباد کیا جانتے جب وہ پانی کا جو جا ختم ہو گیا تو وہ واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ کوئی گھر نہیں ہے بس ایک چھوٹے سی چھوپڑی ہے جس بھی چراغ روشن ہے وہ اندر گئے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے جا کے دیکھا تو ایک جانتے ہیں جب وہ کشتی تیار کر رہے تھے تو ایک روزانہ بوڑی سی مومنہ آتی کہتی نبی نبی اللہ کیا کشتی تیار ہو گئی وہ کہتے ہیں نہیں ابھی تیار نہیں ہو جب تیار ہو جائے گی تو میں تمہیں بلا لوں گا وہ مومنہ عورت روزانہ آتی شام تک اندزار کرتی اب واپس گھر چلی جاتی اب جناب نے انہوں نے پوچھا اندر جا کر تم پہ پانی کا کوئی عذاب نہیں آیا پانی کا عذاب یا تو نہیں تھا پوچھا پھر پوچھا کیا کوئی پانی نہیں آیا نے کہا نہیں بس کچھ دنوں پہلے فوار ہوئی تھی ہلکی سی اور بارش بھی ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا تو پریشان ہوئے انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اے پروردگار یہ کیا ماجرہ ہے تو خدا نے جواب دیا کہ اے میرے نبی یہ مادرہ یہ ہے کہ تمہیں یاد ہے تم نے اس سے وعدہ کیا تھا تم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب پشتی تیار ہو جائے گی میں تمہیں بلا لوں گا مگر تمہیں اسے بلانا بھول گئے تو اس کی ذمہ داری تو میری تھی تم بھول گئے لیکن وعدے کی ذمہ داری میری تھی تو اس لیے میں نے پانی کا ذاب اس کے قریب آنے نہیں دیا تو بچوں اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ خدا کو سرکش لوگ پسند نہیں ہے جیسے جناب نو کا بیٹا چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اگر سرکش ہو تو خدا اسے نبی کے اہل سے نکال لیتا ہے اللہ برسلا سبحان اللہ بات ہے سید محمد و عزیزی یعنی کہ جب پوری قصہ سنانے کے بعد نبی کا اور انہوں نے اس کی وہ بھی بتا دی دیکھو یہ اللہ پاک سب کو برابر سمجھتا ہے ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ہم نے کچھ کلاسز بنائی ہوئے لیکن جب نماز ہوتی ہے تو سب ایک ہی سف میں کھڑے ہوتے ہیں جب مرتے ہیں سب کی قبر ایک ہوتی ہے اور ایک کفن میں جاتے ہیں اس بات کو یاد رکھیں یا کوئی برانڈ اور کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے آ لیں گے چھوٹی چی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کی سپیشل ٹرانسویشن کے ساتھ